اسلام علیکم میری پیارے سیویرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکو ٹھیک ٹھاک ہوں گے جیسے کہ آپ کا پتہ ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں تو میں اسی مناسبت سے بہت ہی یمی اور بہت ہی ہیلتی سوپ کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سوپ کا نام ہے جی چکن ریجیٹیویر سوپ بہت ہی یونیک وی میں بہت ہی ڈیفرن وی میں ریڈی کروں گی اور سب سے امپورڈنٹ بار یہ ہے کہ یہ سوپ بہت ہی جلدی ریڈی ہو جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک پاو کے قریب یا 250 گرام چکن اس کو کیوز میں کاٹنے کے بعد ہم اس کے لئے ٹو ٹیبے سپونڈ آف کون فلور ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد فائیو منٹس کے لئے اس کو رکھ دیں گے اتنے دیر میں ہم پانی جو ہے وہ رکھیں گے اور تاکہ ہمارا پانی اچھا سب ہو جائے اب یہ دیکھیں جی میں نے ایک پین لے لی اس کے لئے دو لیٹر او پانی ڈال دیا اس کے لئے ہم نے وہی چکن جو ہم نے کوڑ کر کے رکھا ہوا تا کون فلور میں اس کے لئے اٹ کرنے کے بعد ہم اس کو فائیو ٹو ٹی منٹس پکائیں گے اچھی طرح سے کہ بول آجائے جو ہماری یقنی ہے وہ ہماری ریڈی ہو جائے چکن کا ٹیسٹ اچھی طرح پانی میں چلا جائے تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے نمک ٹو ٹی سپون کارلی مرچ کا پردر ون ٹی سپون چکن پردر ٹو ٹی سپون یہ اپشن ہے آپ ڈالنا چاہیں ونڈر نہ ڈالیں لسہ اندرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تھوڑی در اس کو پکائیں گے دن ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنی ویجیٹیبل سویٹ کون ہاف کپ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے شملا مرچ ٹھیک ہے ہاف کپ گاجر ہاف کپ ہرا پیاز جتنا آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے اور ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بند گو بھی ون کپ سب سے پہلے ہم اس کے اندر گاجر ایڈ کر دیں گے کہ وہ گاجر کو کر لنے میں ٹائم لگتا ہے اس کے بعد ہم باقی سبزیاں کریں گے گاجر ڈالنے کے بعد ہم اس کو بائل کریں کہ اچھی طرح سے کا مارا بوائل آجائے ٹھیکچی طرح ہم اس کے اندر گاپک اس کے اندر ہاڑ کرنے کے بعد ہم اس کوچھلڑا در پکائیں گے سب سے ہاف ہاف اچھے طرح سے کھو ا کی اندر ہاں دیں گے پ intestine step اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اس کو مکس کر کے ہم سائٹ پر ڈک دیں گے نین ہم لے لیں گے ایک اتت انڈا اور اس کو ہم اچھی طرح سے پھینڈ لیں گے میں زردی کے ساتھ اس کو پھینڈ رہی ہوں اس سے پھینڈ نہیں ڈال لی صرف اس کے بعد ہمارے سوپ میں بول آ رہا ہوں گے اس میں چلی سوچ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون سویا سوچ ڈو ٹیبل سپون اور وائٹ بھی نیکر یعنی سرکہ ون ٹیبل سپون ہم اچھی طرح سکر مکس کر لیں گے اور دن ہم اس کے اندر اپنا جو کون پھلور کا مکسٹر تھا وہ ریڈی ہوئا تھا وہ اس کے اندر ایسا 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 ڈالیں گے اور سا ساتھ ہم چمچ ہلاتے جائیں گے یاد اکھے کہ چولہ بلکل تیز ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر ہم نہیں ڈالیں گے چولہ تیز نہیں ہوگا تو اس کی اندر گھٹلیاں بن جائیں گے دن ہم اس میں جو ہم نے آرا انڈا تھا وہ ہم نے جو پھینٹا ہوا تھا اس کے اندر ڈالیں گے اور شروع میں آپ نے چمچ نہیں لانا تھوڑی دیر بعد آپ نے چمچ ہلانا ہے تو بہت اچھے سے ہمارا جو انڈا ہے وہ اس کے اندر مکس ہو جائے گا لاس میں یہ آپشنل ہے بوائلڈ ایکس اگلے ہوئے دو انڈے میں نے لیا ہیں اور اس کو بھی اندر مکس کیا ہے میں بہت اس طرح اس طرح سے بناتی ہوں سب کو بہت پسند آتا ہے تو یہ انڈا اگر آپ شامل کریں گے تو بہت اس کا ڈیس ڈیفرنٹ ہو جائے گا لیکن لیجئے جی ہمارا سوپ بلکل ریڈی ہے بہت ہی بہت ہی ٹیسٹی ریڈی ہے بہت ہی جلدی ریڈی ہوا ہے اگر آپ کے گھر میمان آجیں سردیوں میں تو بہت بہت مزا آئے گا ان کو یہ پی کے اور سب سے امپورٹن بار یہ بہت جلدی ریڈی ہو جائے گا تو دیکھیں جی ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ہمارا سوپ ریڈی ہوا ہے اس کی لوگ سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر میں ایک امپورٹن ٹیپ یہ جاتی چلوں تو ہم نے چکن کو کون فر لگایا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ چکن بہت زیادہ نرم ہو جاتا ہے اور آپ اس ٹرپ کو پیسے بھی یوز کر سکتے ہیں چکن کو نرم کرنے کے لئے کسی بھی چیز میں تو امیدہ کہ آپ کا میری آج کی ریسپی بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور میں نے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں چلیں جے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکس ریسپی میں بہت ہی تبدست بہت ہی یمی تب تک اللہ مجھے اجازت دیں اور کہ جی ٹھینکیو اللہ حافظ